السلام علیکم یہ پہلا دن ہے پہلی بار گاڑی میں بیٹھے ہیں بھائی کیا نایم آپ کا ساجد ساجد بھائی ساجد بھائی سب سے پہلے جب آپ نے دروازہ بند کرنا ہے تو یہ میٹر کی اوپر دیکھنا ہے اب آپ کو بتا sai یہ نشان نظر آرہا ہے نا دور کا اگر یہ نشان نظر آرہا ہے نا آپ کو اس کا مطلب آپ کا دور کھولا ہوا ہے تو میٹر کی اوپر دیکھنا ہے کیا نشان آرہا اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے بریک پریس کرو یہ بریک ہے یہ ادھر والی ادھر والا ایکسیلیٹر یہ آٹومیٹک ہے اس میں ایک ہی ٹانگ یوز ہوتی ہے وہ دوسری والی ٹانگ وہ فورٹ ریسٹ پہ ہوگی بریک پریس کرو میں گاڑی ابھی بند کرتا ہوں اب گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرو گے اس کے سٹیپس ہوتے ہیں نمبر ایک سٹیپ ہے یہ دیکھو دیکھتے رو یہ سٹیپ ہے اسے کیا ہوگا گاڑی کی جو لائٹس ہیں یہ میٹر کی اور یہ اوٹو میٹر کی یہ آن ہو جائیں گی سٹیپ ہے اس کا تیر سے تیر سے سٹیپ میں کیا ہوگا اس کو ایکسلے سلف مارنا ہے آپ نے ٹھیک ہے پکڑو اس کو ٹھیک ہے اس کو دباؤ دوسری طرف بچھوڑ دو ٹھیک ہے یہ گاڑی ہمارے سٹارٹ ہو گئی ٹھیک ہے اب میں اسی ہوں کروں گرمی ہے اچھا اس کے بعد میں سمجھاتا ہوں آپ کو یہ بریک ہے ادھر والی پاؤں پیچھے کرو ٹھیک ہے یہ بریک ہے ادھر والا ایکسیلیٹر ہے ٹھیک ہے آپ نے بریک پہ پاؤں رکھے تو ایکسیلیٹر دباؤنا ہے سلف مارنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ ٹھیک ٹھیک ہے یہ جی کچھ بیسک چیزیں سمجھاتے ہیں پہلی باہر آئے ہیں بھائی یہ گیر لیور ہے ٹھیک ہے یہ پی فور پارکنگ ٹھیک ہے آر فور ریورس این فور نیوٹل ڈی فور ڈرائیو ایل فور لو گیر ٹھیک ہے پارکنگ کا مطلب ہے آپ جب بھی گاڑی سے باہر نکلنا آپ نے دروازہ اوپن کرتے ہو کب بھی آپ کے گیر پارکنگ پہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کی گاڑی جو ہے نا وہ وہ جو سٹک ہو جائے گی مطلب ٹائر نہیں ہل سکتے پارکنگ میں لاک ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیوٹل نیوٹل کا مطلب ہے کہ آپ کبھی گاڑی میں بیٹھے وہ یہاں تکہ وغیرہ لگانا ہے ٹائر گھومانے چاروں گاڑی کے بینہ انجن ہونکہ ٹھیک ہے تو وہ نیوٹل پہ گاڑی گھومیں گی صحیح ہے یا کبھی آپ گاڑی میں بیٹھے ہو آپ نے ریلیکس کرنا ہے تو آپ نیوٹل کے ساتھ ہینڈ بریک کی سپورٹ دے کے تو آپ ریلیکس کر سکتے ہو یہ نیوٹل ہے جیسے مینویل بھی نیوٹل ہوتا ہے نا ڈی فور ڈرائیب ڈرائیب آپ نے اس فرنٹ میں گاڑی چلانے آپ نے کہاں بھی جانا ہے کہیں بھی گاڑی آٹومیٹک سارے گیر چینج کرے گی آپ کو گیر چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ہی گیر ہے اس کا ڈرائیب سامنے والا گیر ٹھیک ہے آر فور ریورس بتایا آپ کو ریورس پیچھے کا گیر ہے ایل فور لو گیر یہ لو گیر آپ کو ادھر اگزیم میں یوز نہیں ہوگا ویسے لو گیر اس لیے ہوتا ہے کہ گاڑی کا کہیں زور لگانا نا جیسے آپ کہیں ایسی جگہ جاتے ہو ماؤنٹن زیریہ میں پہاڑوں میں ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ کو گاڑی کا تھوڑا پاور چاہیے فورس چاہیے یا سلپری روڑ ہے وہاں آپ کو پاور چاہیے گاڑی کی تو یہ App use کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہینڈ بریک ہے اوکے ہینڈ بریک کو جب آپ نے نیچے کرنا ہے نا ٹھیک ہے نیچے کرنا ہے تو یہ تھوڑا سا اٹھا کے یہ بٹن دبانا اور یہ نیچے کرنا ہے ٹھیک ہے جب اس کو اوپر اٹھانا ہے تقول یہ بٹن دبانے کا دو ٹھیک ہے وہ آپس میں فس ہوتی ہے تو یہ بٹن سے کیا ہوتا ہے وہ آپس میں فس جاتی ہے اگر یہ ہم بٹن دبا دیں گے تو یہ دیکھو یہ آپس میں فس ہی نہیں ٹھیک ہے سمجھ آگئی یہ سپیڈ میٹر ہے یہ جو اندر بارا لکھا ہوئے نا بھی چالیس اسی ہنڈ ایک سو بیس ایک سو ساٹھ یہ آپ کا میٹر ہے آپ نے اس پر خیال رکھنا ہے وہ آر پی ایم میٹر ہے جو آپ ریس دو گے نا تو وہ آر پی ایم ہے وہ ریس آپ کی وہ دکھائے گا اس میں ٹھیک میں نہیں چلا ہوں گا وہ گندہ ہو جائے گا ایسے کرو گے نا تو یہ وائپر چلے گا وہ ہے اس کو نیچے کرو اس کو یہ لیپٹ سگنل لگا لیا آپ نے اوپر کرو اور اوپر کرو یہ رائٹ سگنل ہے ہاں سینٹر میں کرو یہ بند ہو گیا ٹھیک ہے اب خود ہی بند ہو جائے گا چھوڑو ایک بار اس کو گماؤ اس کے کورنر کو ایک بار گمانا تھا ایک بار یہ پارکنگ لائٹس آن ہو گئی ٹھیک ہے دوسری بار گماؤ دوسری بار دوسری طرف اے یہ 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 اب لو بیم لائٹ ہون ہو گئی جو رات کو ہم نورمل لائٹ یوز کرتے ہیں اب اس کو میرا ہاتھ دیکھو ایسے کرو یہ ہائی بیم لائٹ جو آگے کے سارے بل جو ہے نا جیسے اندھیرے میں زیادہ اندھیر ہے تو ہم لوگ یہ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اب آ جاتے میررز کے اوپر میررز سیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی جو یہ والا کورنر ہے نا یہ والا کورنر اس میں نا یہ جہاں میری انگلی ہے اس میں آپ کا یہ یہ دروازے کا ہینڈل جو ہے نا وہ نظر آنا چاہیے تھوڑا سا کورنر میں اس کو سیٹ کرنے کا طریقہ یہ دیکھو یہ چھوٹا بٹن ہے نا اس کو ادھر کر دو یہ چاروں کورنر سے سیٹ کرو ٹھیک ہے آپ اوپر نیچے دائیں بائیں کر سکتے ہو اس میں آپ ڈرائیو کرتے ہو آپ نے دیکھنا ہے کدر صحیح ہے ٹھیک ہے ادھر اس طرف والا بھی اسی طرح ہے یہ کورنر میں فرانٹ ڈور یہ دیکھو یہ کورنر ہے یہ نیچے والا کورنر ہے نا اس میں فرانٹ ڈور کا ہینڈل تھوڑا سا نظر آئے بس اور نیچے سے پیچھے گاڑی کے پیچھے تھوڑی زمین اور اوپر تھوڑا آسمان بھی نظر آنا چاہیے آپ کو پیچھے تھوڑا آسمان نظر آ رہے ہیں نہیں کوئی نہیں تو اوپر کرو نا یار ہاں آسمان نظر آ رہے ہیں ابھی ہاں اس کو بھی دیکھو یہ مجھے لگ رہے ہیں آپ نے نیچے کر دیا اس کو ادھر چھوٹا بٹنی در کرو ایسے چلو اس کو ہو بھی دیکھو آسمان نظر آ رہے ہیں ابھی صحیح ہے اس کو سینٹر میں کر دو اوکے اب آ جاتے ہیں سینٹر پہ اوپر دیکھو یہ جو جہاں میری انگلی ہے نا یہ ایریا میں آپ کو پیچھے کی جو سیٹ ہے نا پاؤں رکھنے کی جگہ ہے یہ چیز نظر آنے چاہیے یہ ایریا میں جہاں میری نیل ہے یہ جگہ میں آپ کو پوری سکرین نظر آنے چاہیے اس یہ پورے شیشے میں ٹھیک ہے سیٹ کرو آپ سیٹ کر سکتے ہو دونوں ہاتھوں سے پیچھے سے پکڑ کے سیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ڈرائیونگ کی پوزیشن آپ ادھر بیٹھ کے آپ نے سیٹ کرنا ہے جیسے ادھر گاڑی چلانے ادھر آگے سیٹ کرو گے تو پھر ادھر کیسے دیکھو گی ہے نا چلو شاباش اب سہی ہے چلو سیٹ سیٹ کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں میں آپ کو صبر کرو یہ نیچے ایک ہاتھ لیور پہ ایک ہاتھ اس کے اوپر رکھو ٹھیک ہے آگے آپ کے اٹھاؤ یہ آپ کا جو یہ جگہ ہے نا یہ جگہ یہ جگہ آپ جا سیدھی کرو گے تین اور چار انگلی کا گیب ہونا چاہیے اس جگہ میں آپ کا ٹھیک ہے اس کے بعد پیچھے کی سیٹ ہے جو پیچھے کا جو ٹیک ہے یہ اوپر ادھر یہ ہاتھ رکھو ایسے سیدھا یہ ایسے پیچھے سر لگاؤ ایسے میری طرف دیکھو ایسے جا کے ایسے کرو گے نا تمہاری یہ سٹیرنگ اس جگہ پہ آنا چاہیے سٹیرنگ تمہارا اس جگہ پہ آئے گا ہے تو اس کا مطلب ہے تمہارا ہی سیدھا اس طرف لیور لگا ہوئے پیچھے والا دو ایک اوپر نیچے والا ایک پیچھے آگے پیچھے والا آپ آگے ہو کے پیچھے والا دب اٹھاؤ پل کرو اس کو ساتھ پیچھے والا ہے پیچھے والا لیور ہے دو لیور ہیں ادھر ملا آپ کو ابھی ٹھیک ہے اب ہاتھ رکھ کے دیکھو جیسے میں نے کہا آپ کو صحیح ہے ادھر چلو سیڈ بیل لگاؤ آرام سے سیڈ بیل نکالو اس کو دیکھو پہلے یہ دیکھو گھوم آہو ہے نا سیڈ بیل اس کو سیدھا مجھے دیکھو ہاں چلو آرام سے لگاؤ چھوڑو چلو لگاؤ شاہباز یہ سیڈ بیل لگا لیا یہ اوپر کر دو پر درد نہیں ہوگا پیچھے اوکے جی بریک پریس کرو اوکے بریک بریک نہیں چھوڑ نی اوکے اس کو یہ بٹن دبا کے یہ لک ہے اس کا گیر کا گیر لیور کا بٹن دبا کے اس کو ڈ پہ کرو چلو آرام آرام سے کرتے ہیں اب ہینڈ بریک جیسے میں نے کہا سوڑی سوپر اٹھا کے ڈاؤن کرو شاہباز چلو اب جاؤ سیدھا ہاتھ دونوں اس کے اوپر رکھو لیفٹ شارہ بھی لگاؤ رکھو پہلے گاڑی پیچھے دیکھو ادھر دیکھو گاڑی آرہی ہے ایسے میری طرف دیکھو ایسے دیکھو ایسے چلو اب سیدھا آگے دیکھو شاہباز آگے دیکھو آگے دیکھو ایسے اپنی لین میں جانا ہے آپ نے ٹھیک ہے وہ سامنے دیکھ رہو یہ سٹاپ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ادھر ہم رکھیں گے پہلے دیکھیں گے دونوں سائیڈ پہ یہ نیچے گیوے کی لائن ہے لیکن ادھر سٹاپ کا سائن ہم سٹاپ کو فالو کریں گے ادھر ہم رکھیں گے پہلے لائن کے پاس جا کے اوکے رکھو اوکے اب دونوں طرف دیکھو کوئی گاڑی ہے نہیں ہے اب سیدھا جاؤ شاہباز جہاں بھی سٹاپ آنا ہے آپ نے رکھ کے دیکھنا ہے ٹھیک ہے چلو بریک کرو تھوڑا تھوڑا اس میں دیکھو پیچھے کوئی آ رہا تو نہیں ہمارے پیچھے نہیں ہے ساتھ ساتھ میں آپ نے دیکھتے رہنا ٹھیک ہے جب دیکھو مجھے تھوڑا بتاؤ یار میں کیونکہ بول جاتا ہوں کبھی کبھی مجھے بتاؤ پیچھے کوئی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا آپ نے جب بریک لگانے مجھے کہنا ہے آپ نے سر پیچھے کوئی نہیں آ رہا ٹھیک ہے چلو رکھو دیکھو وہ سٹاپ آ رہا ہے ہمارا آگے جا کے ادھر تھوڑا رکھو دونوں سائٹ دیکھو اوکے چلو شاہباز ویری گوڈ ٹھیک ہے اوکے جی دعاوں میں یاد رکھیں اب بھی نیکسٹ ویڈیو پھر بناتے ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ